اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خوشی مقبول آج آپ کے لئے لائی ہے قریشی سے بنے ہوئے ہینڈ بیک پرس کلچ پاؤچ شولڈر بیکس مختلف ناموں سے آپ اس طرح کے قریشی کے بنے ہوئے بیکس کسی بھی ایکسپرٹ کو دکھا کر بھی بنوا سکتی ہیں اور ڈسکریپشن میں نمبر بھی ہے آپ وہاں سے بھی رابطہ کر کر منگوا سکتی ہیں مختلف بڑی بڑی ویب سائٹ سے یہ بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں کیونکہ مختلف طریقوں سے بنتے ہیں ان میں فلاور یا چکور پیسیز بنا کر جوڑ کر ان کی اٹیچمنٹ کی جاتی ہے ان کی شیپ اور ان کی ڈوری اور ان کے ہینڈل آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آپ نے لونگ بنانا ہے شولڈر کے لئے بنانا ہے یا ہینڈ بیک بنانا ہے شورٹ بنانا ہے یا اس طرح سے آپ نے اس ٹائپ کا بیک بنانا ہے کیونکہ جو ایکسپرٹ ہوتی ہیں ان کے پاس اس طرح کے پیٹرنز سیف ہوتی ہیں وہ اپنے ایکسپرٹ کو دکھاتے بھی ہیں اوہ سوری اپنے کسٹمرز کو دکھاتے بھی ہیں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی ویڈیوز کو سیف رکھنے کا مقصد بھی ان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنے کسٹمرز کو دکھائیں تاکہ ان اندازہ وہ کس طرح کا بیک بنوانا چاہ رہی ہیں ان میں آپ مختلف پیٹرنز فلاور کے علاوہ ڈیزائننگ بھی کروا سکتی ہیں سیمپل بیک پر بنے بنائے تھری ڈی فلاور لگا سکتی ہیں نیٹ ٹائپ کے یہ آپ جو بیکز ہوتے ہیں بنا کر ان میں تھری ڈی فلاور جب آپ لگائیں گی وہ انتہائی خوبصورت لگتی ہیں پوم پوم بنا کر بھی لگا سکتی ہیں مختلف طرز کے یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو سٹوڈنٹ ہوتی ہیں کولی یونیورسٹی کی وہ بھی اس طرح کے بیکز شولڈر بیک لینا پسند کرتی ہیں اور اس طرح ان میں اپنی چھوٹی پڑی جو بھی ان کی بوکس ہوتی ہیں ڈیلی ویر میں یوز ہونے والی پر رکھتی ہیں اور بہت سارے آئیڈیاز آپ کو اس طرح کی ویڈیو سے مزید ملیں گے آپ میرے چینل پر ان کے ڈی آئی وائی بھی دیکھئے اور بنے بنائی مختلف ایسیسریز بھی اگر آپ چاہتی ہیں کوریشیے سے متعلقہ کچھ بھی بنوانا تو ڈسکریپشن میں نمبر ایڈ ہے آپ وہاں سے رابطہ کریں ہر طرح کی ہر ٹوپک کی کوریشیے سے بنی ہوئی چیز آپ کو ایزیلی مل جائے گی بنوا سکتی ہیں اوڈر دے کر کیونکہ آپ کو کلرز بھول نیم تھریڈ نیم اور پیٹرن بتانا ہوگا تاکہ بعد میں آپ کو اس کی صحیح اجرت معلوم ہو سکے یہ کس اجرت میں بنے گا اور اس میں آپ نے کس طرح کا میٹریل یوز کروانا ہے تو جب تک آپ فل ڈیٹیل نہیں بتائیں گی تو آپ کو پرائز کا بھی نہیں پتا چل سکتا تو ڈیئر اسی طرح کی ہلفول ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ ہلف ملے گی آپ کو بہت زیادہ ملے گی